خداون مسیح کے پیچھے ہر وقت بیڑ جمع رہتی تھی اور اسی طرح ایک دن خداون مسیح ایک ہاؤز میٹنگ لے رہے تھے تو مسیح کا کلام جو متاثر کرتا تھا زندگیوں میں اثر انداز ہوتا تھا لوگ برکت پاتے تھے حیران ہوتے تھے تاجب کرتے تھے تو ایک عورت کلام سنتے سنتے بے ساختہ کہہ اٹھی مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تونے چوسیں مسیح خداون نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ پریولیج مجھ اور آپ کو حاصل ہے کہ ہم خدا کے دسترخان سے کھانے کے لیے آئے ہیں ہم اس کا کلام سننے اس کے گھر میں موجود ہیں اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیے آج صبح کی نصیحت یاد دہانی کے لیے کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھا گیا پولوس رسول کا پہلا خط پہلا باب چھبیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھا گیا پولوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب چھبیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیت تک صفحہ نمبر ایک سو چوون پر اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیشت کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح اسو میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھیرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداون پر فخر کرے آئی ایک لمحے کے لیے ہم شکر کریں آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں اپنی حضوری میں یاد فرمایا ہے اس بڑے اور پاک اور قیمتی بلاوے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج صبح جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اس کی اہمیت کو جاننے کا پہچاننے کا اس کی قدر کو سمجھنے کا فضل انعائد کر اپنے روح القچ کے وسیلے یسو مسیح کے نام میں آمین کرنتس یونان کا قدیم اور خوشحال شہر تھا یہاں یونانیوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے اور یونانیوں کو آپ جانتے ہیں کہ اپنی اقل و دانش پر بڑا بھروسہ تھا بڑا فخر تھا جیسے اوپر کی آیات ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ یونانی حکمت علاس کرتے ہیں اور یہودی نشان تو انہیں اپنی اقل و دانش پر اور دوسرا کیونکہ یہ شہر بہت مال و دولت والا تھا تجارت والا تھا تو انہیں اپنے مال و دولت پر بھی بڑا فخر تھا لیکن یہ شہر یہاں کے لوگ اخلاقی طور پر بہت زیادہ پستی کا شکار تھے پولوس نے اپنے تیسرے مشنری سفر کے دوران افسس شہر سے یہ خط لکھا اور اپنے دوسرے مشنری سفر میں اس نے کرنسس کو وزٹ کیا اور تقریباً کوئی اٹھارہ ماہ تک وہاں قیام کیا اور ان اٹھارہ مہینوں میں یہ وہاں کلام کی منادی اور خدمت کرتا رہا جس کے نتیجے میں یہاں پر کلیسیا قائم ہوئی کرنسس کی جماعت میں سے ایک خط پولوس رسول کو افسس میں موصول ہوا جس میں بہت سے مسائل کا ذکر کیا گیا اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کا جواب دینے کے لیے پھر پولوس رسول نے یہ خط کرنسس کے نام لکھا جس میں بہت سی ہدایات ہیں کلیسیای مسائل ہیں اور بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے آج صبح جو آیات ہم نے پڑھی ہیں چھبیسویں آیت سے لے کر ایک تیسویں آیت تک اس میں مسیحی بلاوے کا ذکر ہے اور یہی ہمارا مضمون ہے پولوس رسول کرنسس کے ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے اور ان کی توجہ دلانا ساہتا ہے مسیحی بلاوے پر اس کے متبادل ہم اسے کہہ سکتے ہیں الہی بلاوے پر جب ہم اس کے معنی اور مفہوم پر گوھر کرتے ہیں تو یہ لفظ سنسکرت زبان کا ہے جس سے مراد تلبی ہے نیوتا ہے دعوت ہے اور انگلیش میں سے کالنگ یا انویٹیشن کہا جاتا ہے اس بلاوے کی جڑ پر یا اس کے آغاز پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بلاوہ یہاں سے نہیں ہے بلکہ اس بلاوے کا جو آغاز ہے وہ اہدنامہ عطیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انسان یا آدم خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا گناہ میں گر گیا خدا سے دور ہو گیا اور خدا اور انسان کے بیچ دیوار ہائل ہو گئی تو انسان کی بحالی اس رشتے کے ملاب اور دوبارہ اس کو جوڑنے کے لیے اس رابطے کو قائم کرنے کے لیے خدا نے پیدائش کی کتاب اگر سے پہلے ہی خدا نے نبوت کی لیکن اس کا عملی قدم جو ہمیں نظر آتا ہے جو خدا نے اٹھایا وہ باروے باب میں ہے جب خدا نے ابراہام کو بلایا اور خدا نے اس سے کہا کہ اپنے ناتداروں کو اپنے باب کے گھر کو چھوڑ اس میں سے نکل اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا تو یہاں سے اس بلاوے کا اغاز ہوتا ہے ادائشی کتاب اس کے باروے باب سے اور پھر اس کے بعد اس بلاوے کی جو تکمیل ہے وہ خداوند یسو مشیح میں ہوتی ہے جب مشیح نے آ کر اس بلاوے کی تکمیل کی اور نجات کے سارے کام کو انجام دیا اس کا براہ راست تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا یہودیوں سے تھا اس قوم سے تھا مراس یہ قوم تھی اہود ان کے ساتھ تھے شریعت ان کے ساتھ تھی وعدے ان کے ساتھ تھے مشیح ان میں سی تھا لیکن خدا نے پہلے ہی ظاہر کیا تھا کہ ابراہام تیری نسل کے وسیلے سے نہ صرف تو برکت پائے گا تیرا خاندان برکت پائے گا تیری قوم برکت پائے گی بلکہ زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے یہ بلاوہ تجھ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے سب قبیلے ہر قوم رنگ روپ نسل سے لوگ اس بلاوے میں شریک ہوں گے اور وہ اس کا حصہ بنیں گے اور اس کی ایک واضح تصویر ہمیں متی کے انجیل اس کے بائیسویں باب میں دکھائی دیتی ہے پہلی چودہ آیات میں خداون مشیح نے ایک تمثیل کہی اور وہ تمثیل کیا کہی مسیح خداون نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس نے ایک بڑی زیافت کا انتظام کیا اور اس نے جب زیافت تیار ہو گئی تو اپنے نوکروں کو کہا جاؤ زیافت تیار ہو گئی ہے میرے پلے ہوئے بیل بچڑے زباہ ہو گئے ہیں کھانا تیار ہے جاؤ بلاؤ وہوں سے کہو کہ آئیں اور اس دعوت میں شریک ہوں میں اور آپ اس واقعے سے اس تمثیل سے واقع ہیں لکھا ہے جب وہ نوکر بلانے کے لیے بلائے ہووں کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے آنا نہ چاہا ہر آدمی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنے لگا اور اپنی مصرفیت کے ظہار کر کے اس بلائے کو کیا کر دیا رد کر دیا اور مسیح نے یہنہ کے انجیل پہلے باب میں ہی یہ بات فرمائی کہ میں اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا تو لہٰذا جب انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر وہ واپس مالک کے پاس آئے اور مالک نے کہا اب تم ایسا کرو کہ اب تم جاؤ گلی کوچوں میں جاؤ ناکوں پر جاؤ اور تمہیں جو شخص بھی ملے خواہ کوئی بھلا ہو برا ہو اسے تم میری دعوت میں لے کر آؤ تاکہ میرا گھر مہمانوں سے بھر جائے اور یوں پھر یہ بلاوہ سب گوموں کے لئے پھیلتا ہے یہ دروازہ سب گوموں کے لئے کھلتا ہے اور میں اور آپ اس بلاوے میں آج سب شریک رومیوں کے نام پلوس رسول خط لکھتے ہوئے گیارمے باپ کی گیارمی اور پندرمی آیت میں چند ایک باتیں تحریر کرتے ہیں آئیے ہم یہ پڑھیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے رومیوں کے خط میں رساد نکالیے دو پیچ آپ پیچھے پلٹیں گے آپ رومیوں گیارمے باپ میں آ جائیں گے بنی اسرائیل کی بابت پولوس رسول یہاں پر لکھتے ہیں رومیوں گیارمہ باپ گیارمی آیت سے پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھر پور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی تاکہ کسی طرح سے اپنے غیر قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں غور طلب آیت پندرمی آیت ہے کیونکہ جب ان کا خارج ہونا جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا ان کا اس بلاوے سے خالج ہونا دنیا کے آ ملنے کا میرے اور آپ کے اس بلاوے میں شریک ہونے کا باعث بنا ہے اور اس کا یہ کتائی مطلب نہیں رسول کہتا ہے کہ اب وہ اس بلاوے سے خارج ہو گئے ہیں یہ دروازہ آج بھی سب قوموں اور امتوں کے لیے کھلا ہے اور وہ اس بلاوے میں شریک ہیں آئیے ہم اس بلاوے کی اہمیت پر گوھر کریں جس بلاوے کا ذکر آج صبح ہم کر رہے ہیں ہم اس کی اہمیت پر گوھر کریں بہنوں اور اس خط شہر میں اس ملک میں بڑے بڑے کتیڈرل ہیں بڑے بڑے بشپ ہیں تو کیا میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ نہ ہوگی ہم اس پر فخر کریں گے کہ نہ کریں کہ ہمارے پاسٹر کو خدا نے یہ عزت اور یہ تقریم بکشی ہے اور اسے اسمبلی میں ایوان میں صدر مملکت کے ساتھ بیٹھنے بادشیت کرنے اور فیلوشپ کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ مثال دے کر میں اس کے بڑے ہونے کی دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب صدر مملکت بلائے تو وہ بلاوہ بڑا ہے عظیم ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ مملکتوں کا بانی سب کچھ میں بلایا ہے اس لیے اس بلاوے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بلاوہ بڑا بلاوہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے بڑا خدا کار فرما ہے اس نے ہمیں اپنی بادشاہی میں بلایا ہے اور اس کے بلانے کے پیچھے جو تحریک ہے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے آئیے افسیوں کا خط نکالیے میں زبانی بھی آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں اور ہم سب پر یہ بات واضح ہے لیکن آئیے کلام میں سے ہم یہ حوالہ پڑھیں اور ضرور اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب پہلی آیت صفحہ نمبر 184 پر 184 افسیوں دوسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے کسوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پہروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی معنی طبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مگر پھر صورتحال بدلی ہے ایک چینج آیا ہے اور اگر خدا نے اپنے ارحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے جو قوز ہے میرے اور آپ کے بلائے جانے کا وہ تحریک جس نے خدا کو مجبور کیا وہ کیا ہے وہ خدا کی محبت ہے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا میرے اور آپ کے بلائے جانے کے پیشتر جو پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ خدا کی بڑی محبت ہے وہ اس کی لا زوال محبت ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا اس محبت کے سبب سے خدا نے مجھ پر اور آپ پر یہ رحم کیا یہ نگاہ کرم کی ہے یہ ہنہ کے انجیل اس کے تیسرے باپ کی سولوی آیت ہم سب کو زبانی یاد ہے اور اس کا آغاز اس طرح سے ہے کیونکہ خدا نے وجہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت ایسی کی ہے میرے اور آپ کے بلائے جانے کا اور ہلاکت سے نکالنے کا ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت ہی ایسی کی جس سے مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو یہ بلاوہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے پیچھے بڑا خدا کار فرما ہے اور اس کی محبت ہے جس کے سبب سے میں اور آپ آج اس بلاوے میں شریک ہے اور خدا کی حضوری میں اس کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہے اس بلاوے کی اہمیت کو پھر ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس بلاوے کے پیچھے بڑی قربانی ہے عبرانیوں کا خط اس کا دسویں باپ جس میں پالوس رسول مسیح کی بڑی قربانی کا ذکر کرتے ہیں دسویں باپ کی گیاروی آیت صفحہ نمبر دوسو اٹھارہ پر لکھا ہے اور ہر ایک کہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں اور رحل قدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداون فرماتا ہے جو اہد میں نے ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا ہمارا تعلق پچھلی آیات جو جامع ہے جو عطم ہے قربانی سال ہا سال گزرانی جاتی تھی نظران سال ہا سال چڑھائے جاتے تھے لیکن کوئی قربانی کامل نہ تھی کوئی خدا کہر کو تھنڈا کرنے کے لائق نہ تھی کوئی قربانی اس لائق نہ تھی جو خدا کے حضور پسندیدہ اور مقبول ٹھہرتی اور میرے اور آپ کے بلائے جانے آسمان کی بات چاہت میں داخل کیے جانے غیر قوموں کے لئے نجات کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی وہ قربانی صرف خدا ون یش مسیح کی تھی جو بے عیب برہ میری اور آپ کی خاطر سلیب پر قربان ہوا اور ہمارے ہی گناہ لے کر وہ سلیب پر چڑ گیا تاکہ ہماری ایسی خلاصی کرائے جس کے سبب سے ہمیں پوری نجات مل سکے ہمارا کفارہ پورا پورا عدا کیا جا سکے ہمارا حرزانہ بھر دیا جائے اور مجھے اور آپ کو مکمل خلاصی مل سکے اس لیے یہ بلاوہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے اور وہ پاک قربانی ہے اور وہ قربانی کوئی اور دے نہیں سکتا تھا صرف خداون یش مسیح یہ قربانی دے سکتا تھا جس کے باعث مجھے اور آپ کو آج اس بلاوے میں شرکت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد اس کی اس بلاوے کی اہمیت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نہ صرف اس کے پیچھے بڑا خدا اپنی محبت کے ساتھ کار فرما ہے نہ صرف اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے اس کے بعد اس بڑی قربانی کے ساتھ اس کے اندر جو قیمت چکائی گئی ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے اور وہ قیمت کیا ہے کیا ہے وہ قیمت بولیے اونچا بولیے آمین مسیح یسو کا خون مسیح یسو کا بیش قیمت خون پترس رسول کہتے ہیں کہ ہماری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی ہے ہماری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے اور اس خون کے سبب سے مجھے اور آپ کو مول لیا گیا ہے خرید لیا گیا ہے گناہ کی دلدل سے نکالا گیا ہے اس سبب سے یہ بلاوہ اہمیت کا حامل ہے مسیح کا خون جو بے عیب تھا جو بے داخ تھا اور یہ خون نہ صرف قیمتی ہے بلکہ کیا ہے بیش قیمت ہے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی مسیح کا خون ہے اب یہاں سے آپ اپنی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں میں اور آپ ایسے ہی اس بلاوے میں شریک نہیں ہیں ہمارے لیے ایک بڑی قیمت چکائی گئی ہے اور وہ قیمت مسیح یسو کا بیش قیمت خون ہے تو پھر ہم بھی کیا ہو گئے ہم بھی بیش قیمت ہو گئے ہم بھی خدا کی نظر میں قیمتی ہیں میں اور آپ جو خدا کے گھر میں آج صبح بیٹھے ہیں یاد رکھئے ہماری ایک بڑی قیمت چکائی گئی ہے اور اس سبب سے ہم بھی خدا کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں عمال کی کتاب اس کا بیسویں باپ اور اس کے اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے یہ خادموں کے لئے کہنوں کے لئے یہ بات لکھی گئی ہے کہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے تو یہ جو بدن ہے یہ جو کلیسیہ ہے یہ جو چرچ ہے اس کا مکاشفہ یہ ہے اس کے پیچھے خدا مشیہ نے اپنا خون دیا ہے اور یہ خون جو بدن کا اہم حصہ ہے کیونکہ خون میں زندگی ہے اس نے اپنی زندگی پیش کی ہے اپنا آپ پیش کیا ہے اس لئے یہ بلاوہ اہمیت کا حامل ہے اور کرنثس کی کلیسیہ کو پولوس رسول فرماتے ہیں تم اپنے نہیں نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو لہٰذا اپنے بدن سے خدا کا جلال سہر کرو یہ رسول کا ایک شاگر تھا جس کا نام تھا پولی کارپ پولی کارپ سمرنا کی کلیسیہ کا بعد میں پاسبان بھی ہوا اور غالباً بشپ بھی ہوا اور یہ وہ شاگر تھا جو یحنہ کے بعد تھا اور اس نے یحنہ رسول کو سریعن دیکھا اسے تعلیم پائی اور اس کے بعد یحنہ رسول کی وفات کے بعد جب رومی حکومت نے بہت زیادہ ازار ثانی کلیسیہ پر شروع کر دی تو ساری عمر یہ خداون کے ساتھ مفادار رہا اور اپنی عمر کے چوراسی سال میں اسے قید کر لیا گیا اسے پکڑ لیا گیا اور اس کو بلا کر کہا گیا کہ تو انتہائی ضعیف ہے اور ہم تیرے پر کوئی مسیبت یا ظلم نہیں کرنا چاہتے فقط اتنا کر کہ مسیح کا انکار کر دے کہہ دے کہ کیسر خداون ہے یسو خداون نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں اس شخص کا اس بزرگ کا اس خدا کی خادم کا جواب یہ تھا کہ جس خداون نے 84 سال تک اس وقت 84 برس کا تھا جس خداون نے 84 سال تک میرے ساتھ وفداری کی ہے اور اس نے مجھے نہیں چھوڑا ہے آج میں اس کا کیسے انکار کر دوں یہ شخص خداون کی قربانی کو اس فدیے کو اس بھلاوے کی اہمیت کو سمجھتا تھا اور اس نے کہا تم مجھے ختم کر دو مار دو جو کر دو میرے ساتھ لیکن میں مسیح کا انکار نہیں کر سکتا اپنے محسن کا انکار نہیں کر سکتا جس نے 84 برس تک میری گلہ بانی کی میری نگے بانی کی میرا پیش رو بن کر میرے آگے آگے چلتا رہا مجھے سنبھالتا رہا مجھے اس نے نجات کا تجربہ بکشا اپنے مہربان ہونے کا مزہ چکھایا آج کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا انکار کر دوں لہذا تاریخ میں ایسے خدا کے لوگ اور خدا کے خادم گزرے ہیں جنہوں نے اس قربانی اور اس بلاوے کی اہمیت کو سمجھا ہے اس لئے بہن اور بھائیوں آج صبح مجھے اور آپ کو بھی اس بلاوے کی قدر و قیمت کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بلاوہ قیمتی بلاوہ ہے یہ بلاوہ بڑا بلاوہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی آیات میں اس لئے پولو السرسل کہتا ہے اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو یہ سٹیٹمنٹ ہمارے لئے قابل غور ہے اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو گویا وہ اس بلاوے کی اہمیت کو جاگر کرنا شاہتا تھا کرنس کے امانداروں پر یہ بات ظہر کرنا شاہتا تھا کہ اس بلاوے پر نگاہ کرو تم کیا تھے اور اب کیا ہو اس لئے اپنے بلائے جانے پر تو توجہ کرو نگاہ کرو اگلی آیات کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو وہاں اور خدا کا کردار نظر آتا ہے چھبیسویں آیت کے بعد دوسرے حصے سے ہمیں اپنی حالت اور خدا کا کردار نظر آتا ہے لیکن جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وکوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے ایک موازنہ ایک خوبصورت موازنہ اس اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ ہماری ہماری حالت کیا تھی ہمارا مقام کیا ہے ہمارا سٹیٹس کیا تھا ہم کس رقہ کھڑے تھے اور کہاں سے خدا نے ہمیں اٹھایا اور کہاں لے جا کر اس نے ہمیں بٹھایا کس حیثیت میں اس نے ہمیں بدل لیا کیا مقام کیا رتبہ کیا درجہ اس نے مجھے اور آپ کو بکشہ ہے وہ کرنٹس کے امانداروں پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے دنا بہت سے زور آور نہیں بلائے گئے بہت سے اصراف نہیں بلائے گئے امیر اپنی دولت کے سبب سے نہیں بلائے گیا بلکہ خدا نے ہم بےوجودوں کو بے وکوفوں کو اس نے بلا لیا تاکہ وہ انہیں شرمندہ کریں ہم فخر نہ کریں ہم فخر کریں تو کس بات پر اکتیسویں آیت میں لکھا ہے آخری آیت میں لکھا ہے اکتیسویں آیت میں تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ وہ خداولی پر فخر کریں بین اور بھائیوں یہ صلیب میرے لئے اور آپ کے لئے فخر کا باعث ہے جس کے نیچے آ کر ہمارے گناہ دھولے ہیں جس پر امان لاکر مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نجات ملی ہے اور ہم اس بلاوے میں شریک ہوئے ہیں اس لئے میرے لئے اور آپ کے لئے اگر فخر کرنے کی بات ہے تو وہ مسیح ہے وہ ہمارا خداون ہے جس پر میں اور آپ فخر کر سکتے ہیں ہم اس کی قربانی پر اس کی صلیب پر اس کی گران قضر موت پر ہم فخر کر سکتے ہیں ہم اس نجات بخص کام پر جو مسیح نے میرے لئے اور آپ کے لئے کیا ہے ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں اور آخر میں اس بلاوے کا تقاضہ کیا ہے یہ بلاوہ مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضہ کرتا ہے وہ کون سے عملی اقدام ہے جو اس بلاوے میں قائم رہنے کے لئے مجھے اور آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے آئیے پترس کا خط میرے ساتھ نکالیے پہلا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی پندر میں ہے یقیناً آپ اس آئیت سے واقف ہوں گے آئیت سے جی صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر تیری وی آیت سے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں لکھا ہے اس واسطے اپنی اقل کی کمر بان کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسو مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے اور فرما برداری اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو پندرمی آیت قابل غور ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں بہنوں اور بھائیوں اس بلاوے کا تقاضہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بلانے والا کیا ہے پاک ہے اس پاک بلاوے میں قائم رہنے کے لئے اس کا حصہ بننے کے لئے اس کی گواہی دینے کے لئے مجھے اور آپ کو کیا بننے کی ضرورت ہے پاک بننے کی ضرورت ہے میں اور آپ اس پاک بلاوے کا اگر حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں تو میں نے اور آپ نے اپنے کردار سے پاکیزگی کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ پاک آنکھ ہی پاک دل ہی خدا کا دیدار حاصل کریں گے خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے میرا اور آپ کا خدا پاک ہے وہ پاک بلاوے میں مجھے اور آپ کو بلاتا ہے اور مجھ سے اور آپ سے وہ توقع رکھتا ہے مجھ سے اور آپ سے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنیں یہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ اس پاک بلاوے کا تقاضہ ہے تاکہ ہم خدا کو پسند آئیں ہم خدا کا دیدار اور اس کی قربت حاصل کریں کیونکہ میں اور آپ جب تک پاک نہ ہوں گے ہماری رسائی خدا تک ممکن نہ ہوگی اور یاد رکھئے کہ میرے اور آپ کے کرمزی گناہوں کا کفارہ مسیح یسو کے خون میں ہے اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ناپاک ہوں اور میں خدا کی حیکل سے اس کی بارگاہ سے خالج ہوں میں اس کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مسیح یسو کا بہایا واقیمتی خون ہمارے تمام گناہوں کو پاک کرتا اور ہمیں راست باز تھیراتا ہے اس نے اس پاکیزگی کا بندوبست کر دیا ہے اب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میں اور آپ اس پاک بلاوے میں قائم رہیں اور اس کی پیرے بھی کرتے جائیں کیونکہ خدا اس بلاوے میں جب بلاتا ہے تو وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ تمہارا بھلانے والا پاک ہے یہ پاک بلاوہ ہے لہٰذا تم بھی اپنے شارے چال چلن میں پاک بنو اور اس کے بعد یہ بلاوہ راستی کا بلاوہ ہے راست بازی کا بلاوہ ہے صداقت کا بلاوہ ہے پہلا کرنٹیوں پندرے باپ کی چونتیسوی آیت میں لکھا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اگر میں اور آپ راستی سے صداقت سے اپنی اس زندگی میں ہم اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ میں اور آپ اس پاک بلاوے کا راست بلاوے کا راست بازی کے بلاوے کا حصہ نہیں ہے میں اور آپ جب تک جیتے ہیں میرے اور آپ کے لیے اس بات کا تقاضہ ہے کہ ہم راستی کے ساتھ اس پاک بلاوے میں اپنا جیون بسر کریں جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو تیسرا تقاضہ یہ ہے کہ لوکا کے انجلوس کے نوے بات کی تیسویں آیت میں خدا ان مسیح نے کیا کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو تقاضہ کیا ہے اپنی خودی سے انکار کریں اس بلاوے میں اس دعوت میں اس طلبی میں آنے کے لیے مجھے اور آپ کو اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اپنی خودی سے انکار کرنا اور میرے اور آپ کے بہت سے خاندانی شخصی کلیسیائی مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہاں چھپی ہوئی ہے جب تک میں اور آپ اپنی خودی سے انکار نہیں کرتے ہیں ہم اپنے خودی کے پیڑ سے نیچے نہیں اترتے ہیں اپنے مفادات کو نقصان میں برداشت نہیں کرتے ہیں اپنی بیزتی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے مقام اپنے سٹیٹس سے روپوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے بہت ساری باتیں بہت سارے ایریاز ہیں جن میں مجھے اور آپ کو خودی سے انکار کرنے کی ضرورت ہے تب ہی میں اور آپ اس بلاوے میں قائم رہ سکتے ہیں ورنہ زندگی کے ہر ایریہ میں ہر موڑ پر یہ خودی اپنا سیر اٹھاتی ہے اور مجھے اور آپ کو اس کو کچلنے کی ضرورت ہے اس کا انکار کرنے کی ضرورت ہے اسے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے نشان کی طرف دورنے کی ضرورت ہے اس بلاوے میں قائم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ اس بلاوے کا حسابن کر اپنا جیون بسر کرسکیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی وابستہ ہے اور وہ کیا ہے اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے یعنی کہ سلیب دکھ کی علامت ہے تو میں اور آپ ودن میں روح میں ہم دکھ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بائیبل مقدس فرماتی ہے ضرور ہے کہ ہم بہت سا دکھ سہ کر اسمان کی باتچاہت میں داخل ہو میرے لئے اور آپ کے لئے ہماری کالنگ کا ہمارے بلاوے کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار گھریں اور ہم ہر روز اپنی سلیب اٹھائیں ہم دکھ سہیں دکھ میں سے بھی گزرنا اس بلاوے کا تقاضہ ہے تاکہ میں اور آپ اس بلاوے کی اہمیت کو سمجھ سکیں چوتھی باپ پترسی کے خط میں لکھی ہے پہلے پترس کے دوسرے باپ کی نمی آیت میں مڑی مشہور آیت ہے اور پترس رسول فرماتے ہیں تم پہلے کوئی امت نہ تھے تم پہلے کوئی امت نہ تھے نہ تو تم کوئی قبیلہ تھے لیکن اب اب تم خدا کی خاص امت ہو اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو اور خدا نے تمہیں تاریخی سے اپنے بیٹے کی عجیب روشنی میں بلایا ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں پترس کا خط میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے پہلا پترس دوسرا باپ اور اس کی نمی آیت لیکن تم ایک بار گزیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں زہر کرو جس نے تمہیں تاریخی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے اس بلاوے کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا کوئی سٹیٹس نہ تھا لیکن اب خدا نے ہمیں اپنی خاص امت بنا لیا ہے اب تقاضی یہ ہے کہ ہم سے خدا کی کیا ظاہر ہو خوبیاں ظاہر ہو خدا کی خوبیاں ظاہر ہو جس طرح ایک بچہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے تشبیح پاتا ہے ظاہری طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اور اپنی عدات اور اپنے کردار سے بھی جب بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ بچہ یہ بیٹا باپ کی معنی دیکھتا ہے یہ بیٹی ماں کی معنی دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ پرورش پاتے ہیں قد و کامت میں بڑھتے ہیں تو پھر ان کی عدات ان کا کردار ان کی گفتار بات چیت چلنا اٹنا بیٹنا کھانا پینا ان سب چیزوں کو بھی ہم تشبیح دیتے ہیں یہ ماں کی طرح غصہ کرتی ہے یہ باپ کی طرح ہے تو وہ عدات کو بھی ہم تشبیح دیتے ہیں تو بہنوں بھائیوں اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کی شبیح خدا کی صورت خدا کی خوبیاں خدا کی صفات خدا کا امیج مجھ سے اور آپ سے کیا ہو سہر ہو کیونکہ ہم اس پاک بلاوے میں بلائے گئے ہیں اور پانچویں اور آخری بات مختصر یہ میں کہنا چاہتا ہوں گلتیوں کا خط اس کا پانچویں بابر اس کی پہلی آیت لیکن مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لئے ازاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں نہ جتو یہ بات اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں شریعت کے جوہے سے ازاد کیا ہے گزرے کچھ مہینوں اور سالوں سے شاید آپ بھی اس والد سے واقع ہیں کہ نہیں کچھ بدات جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں جن میں سے ایک بدت جو ہے وہ ہے یہودی واپس یہودی ہونا یہودی مسیحی بھائی نوید وہ کیا اس کا ٹائٹل کہہ لیتے ہیں یہودی مسیحی کے طور پر اپنے آپ کو متعرف کروا رہے ہیں یہ بہت زیادہ متعرف ہو رہی ہے ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی اور یہاں تک جی جوڈائیدس یہ جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ خیموں میں لے جاتے ہیں دوبارہ سے وہ روایات اور وہی انداز اپنا رہے ہیں اور بائیبل ہمیں کیا بتا رہی ہے مسیح نے ہمیں کیا کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے اس پاک بلاوے میں بلا کر خدا نے ہمیں شریعت کے جوہے سے ان تمام رسومات سے آزاد کر دیا ہے اس بات میں بھی مجھے اور آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی واپس اس غلامی میں لوٹ رہے ہیں وہ وہی پریکٹسز کر رہے ہیں وہ وہی عیدے منا رہے ہیں یہاں تک کہ بھی سیمنری میں بھی اس کا بہت ذکر ہوا ہم نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی اس پر بات چیت کی کرسیمس منانے سے بھی انکار کرتے ہیں اسٹر منانے سے بھی انکار کرتے ہیں بائیبل میں کوئی کرسیمس منانے کی تعلیم نہیں دی کوئی اسٹر منانے کی تعلیم نہیں دی تو ایک دن ڈاکٹر پرویس سلطان صاحب کہنے لگے کہ سال ہا سال سے ہم کرسیمس منانے ہم اسٹر منا رہے ہیں تو بزرگوں نے چرچ نے کلیسیا نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں رکھی ہے یہ سال ہا سال اس پر لگے ہیں اور کئی کئی ان کو کہتے ہیں ایکومینیکل کاؤنسلز کئی کاؤنسلز ہوئی ہیں مختلف مقامات پر پھر یہ ساری چیزیں ٹیپ آئی ہیں جس پر آج کلیسیا قائم ہے تو گویا آج ہم ان سے سرک جائیں ہم ان کا انکار کر دیں اس لیے بہنوں اور بھائیوں اس بات میں بھی مجھے اور آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں ازاد رہنے کے لیے ازاد کیا ہے شریعت سے اس نے ہمیں ازاد کیا ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم اس ازادی کو کسی بھی طرح کی بدی کا پردہ نہ بنائیں کیونکہ خدا نے ہمیں بلایا ہے اور اس نے شریعت کی گلامی اور جوے سے نکالا ہے اور مجھے اور آپ کو ازاد کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے بیٹی کی روشنی اس روشنی میں اس نور میں چلیں جو مسیح میں ہے تاکہ میں اور آپ اس کا جلال ظاہر کر سکیں آئیے ان سچائیوں کے ساتھ ہم اپنے شنوں کو جھکائیں اور آج اس بلاوے کی اہمیت پر بھی ہم غور کریں اس کے تقاضوں پر بھی ہم غور کریں کتنا بڑا اور قیمتی بلاوہ ہے میں اور آپ خدا کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں زندگی میں بہت سے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ مسائل بیماریاں تکالیف جن کا سامنا مجورات کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا ہے لیکن اگر ہمیں یہ یاد رہے ہمارے اندر یہ مکاشفہ رہے یہ پہچان رہے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے ہم خداون کے لوگ ہیں ہم اس کی چراغاں کی بھیڑے ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے تو ہمیں کتنی تقویت تسلی اور اتمنان ہا سکتا ہے ہماری دھارس بنی رہے ہماری خاتر جمع رہے گی ہمیں ہمت اور ہنسلہ ملتا رہے گا جس نے ہمیں بلایا ہے وہ ہی ہمیں سنبھالے گا میں نے صرف الہی بلاوے مشیح بلاوے نجات کے بلاوے کی بات کی ہے بلاوے اور قسم کے بھی ہیں خدمت کا بھی بلاوہ ہے بلائے ہوئے میں سے بھی بلایا جانا ہے لیکن آج صرف ہم نے نجات کے بلاوے کی بات کی ہے اور یہ بلاوہ بڑا قیمتی بلاوہ ہے یہ بڑا کیا ہے خدا نے ہمیں چل لیا ہے خدا نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے خدا نے ہماری حیثیت کو بدلا ہے خدا نے ہم پر نگاہ کرم کی ہے دنیا میں بے شمار لوگوں میں سے خدا نے ہم پر اپنی نظر ٹکائی ہے اس نے اپنے بیٹے مسیح کے بیش قیمت خون سے ہمیں خریدا ہے ہماری قیمت چکائی ہے اب ہم اپنے نہیں ہم خداون ہم کے ہو گئے ہیں ہم خداون کے لوگ اور اس کی چرہگاہ کی بیڑے ہیں کلیسیا کا سر مسیح ہے مسیح کا سر خدا ہے اور مسیح نے کہا میں اپنے بدن کی پرورش خود کروں گا میں اس کا پالے پوچھنے والا ہوں میں اس کو تحفظ بکشنے والا ہوں میری بیڑے میرے ہاتھ میں ہیں کوئی انہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے ہم خدا کے لوگ ہیں ہم خدا کی بیڑے ہیں ہم خدا اور باپ دونوں کے ہاتھ میں ہیں کوئی ہمیں اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا ہے خدا ہمارا محافظ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ اپنا آسمان ہمارے لئے کھولتا مہیا کرتا ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر ہمارے لئے مہیا کرتا ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے آئیے اس بلاوے کے لئے ہم اپنا مو کول کر خدا کی شکر گزاری کرے ہم پر یہ کرم ہوا ہم پر یہ فضل ہوا ہم پر خدا کی نگاہ کرم ٹک گئی ہمیں اس نے نام لے کر بلا لیا الگ کر لیا اپنی امت ارائیا اپنی امت ارائ کر خاص امت بنایا ہم اس کے لوگ ہو گئے ہم اس کے نام سے کہلائے گئے پہلے ہم کوئی امت نہ تھے ہماری کوئی حیثیت نہ تھی یہ فضل ہم پر ہوا ہم خدا کی کارا گری ہیں ہم اس کے لوگ ہیں آئیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں اس پاک بلاوے کے لیے اس قیمتی بلاوے کے لیے اس حتم بلاوے کے لیے اس افضل بلاوے کے لیے ہم خدا کا شکر بجا لائیں اور ہم اس بلاوے کے تقاضوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ پاک ملاوہ ہے جب تک ہم جیتے ہیں ہم پاکیزگی میں بدی سے دور رہ کر اس سے کنارہ کر کے بین دخص پر زند خدا ان کے تھیرے تاکہ ہم اس سے شاباز حاصل کریں ہمیں کہیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے ہم ہر طرح سے خدا کی حضوری میں پاک اور بے عیب ہر طرح کے داگ دھری اور دھبے سے پاک ہو کر ہم خدا کی بیٹے مسیح کے پیروکار رہیں اس کی پیروی کرتے جائیں کاش مجھے اور آپ کو اپنی خدی سے انقاد کرنے کی توفیق مل جائے کاش میں اور آپ خدی کی موت مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کاش میں اور آپ جہاں جہاں مجھے اور آپ کو اپنی خدی سے مو مورنا مشکل معلوم ہوتا ہے ہم اس پر پتھا سے بڑھ کر غلبہ پا جائے ہم پر خدا کا فضل یوں ہو جائے اس کی محبت کی خوبی یوں ظاہر ہو جائے کہ خدا کو ہم پسند آ جائیں ہم اپنی خدی سے انکار کر سکے اور ہم خدا کے جلال کا باعث پنسکے ہم خدا ہم کی حضور کچھ وقت دعا میں گزار سکتے ہیں ہم اس سے فضل مانگ سکتے ہیں اس پاکزگی کا بلاوہ جو راستبازی کا ہے جو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنا کا ہے کاش جب تک ہم جیئے ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو اس کی خوبیاں اس کی شبی اس کا چہرہ اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا رہے اور ہم خدا من کی حضور مقبول ٹھہریں پاسٹر ناطن سے میری ریکمیسٹ ہے یہ وہاں یوں ٹیک آور کریں ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھئے عمال کی کتاب سے عمال کی کتاب اس کا چوتھا باب ہماری حالت بے وقوفی کی ہماری حالت کمزوری کی ہماری حالت بے وجودگی کی ہم گمنام تھے خدا کا کردار کیا ہے خدا نے ہم پر فضل کر دیا خدا نے ہماری حالت پر نگاہ نہیں کی بلکہ اپنے پاک بلابے پر اپنے فضل پر اس نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے یہ خدا کا کردار تاکہ وہ زور آب انہوں کو سرمندہ کرے عمال کی کتاب اس کا چوتھا باب اور میں آپ کے لئے تیرمی آیت سے پڑھ رہا ہوں جب انہوں نے پترس اور یحنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے پترس اور یحنہ کے وسیلے سے ایک موجزہ ہوا ہے حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا لنگڑا شخص جو جنم کا لنگڑا تھا اسے جی تیسرے باب میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جنم کا لنگڑا تھا اور اسے پترس اور یحنہ نے یسو مسیح کے نام میں شفاہ بکشی ہے اور انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں اٹھ یسو کے نام سے اور چل پھر اس بازگشت میں ان پر پوچھ گچھ جاری ہے اور انہیں انہیں سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی دلیری دیکھ کر ان کا ایمان دیکھ کر ان کے اندر خدا کی حکمت دیکھ کر دنائی دیکھ کر جو کلام ان کے موہ سے نکلتا ہے وہ سب سن کر تو یہودی رہنما اس بات سے تاجب کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہ تو مچہرے ہیں ان کی کیا وقت ہے ان کی کیا حیثیت ہے نہ کوئی علم ہے نہ کوئی دانش ہے نہ کوئی تعلیم ہے یہ مچہرے مچھلیاں پکڑنے والے آج اتنی بڑی بڑی دنائی کی باتیں کرتے ہیں آخر یہ کیسے ممکن ہوا لکھا ہے پھر انہوں نے جانا کہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں یہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں مسیح نے انہیں اپنے پاک بلاوے میں بلایا ہے تو وہ بے وجودوں کو چنتا ہے کمزوروں کو چنتا ہے بے وکوفوں کو چنتا ہے اور ان کے اندر اپنی حکمت دنائی معرفت اور اپنے علم کا خزانہ انڈلتا ہے جس کے سبب سے حکیم اور دنا لوگ تاجب کرتے اور پریشان ہوتے ہیں اس لیے یہ خدا کا کردار ہے یہ خدا کا کردار ہے کہ وہ بے وجودوں کو وجود بکشتا ہے وہ کمزوروں کو زور بکشتا ہے وہ بے وکوف کو دنائی اور حکمت سے آراستہ کرتا ہے تاکہ وہ موجودوں کو نیست کرے وہ حکیم اور دنا اور اختیار رکھنے والوں کو شرمندہ کرے یہ خدا کا کردار ہے یہ خدا کا کام ہے اس لیے کیونکہ اس نے انہیں اپنے پاک بلاوے میں بلایا اگلی سچا یہ ہے کہ اس بلاوے کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس بلاوے کا نتیجہ کیا ہے اس بلاوے کا نتیجہ ہمیں تیسویں آیت میں ملتا ہے اور وہ کیا ہے انتیسویں یا تیسویں آیت میں لکھا ہے بلکہ انتیسویں آیت میں لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا ہمارا بلانے والا ہمیں کس میں بلاتا ہے مسیح میں بلاتا ہے میرا اور آپ کا سٹیٹس بدل کر مسیح میں آجاتا ہے اور میں اور آپ مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اور بہن اور بھائیوں یہ بڑی شکر گزاری اور فخر کی بات ہے کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے سنیے غور سے پس اب سے جو مسیح یسو میں ہے اس پر سزا کا حکم یہ پریولیج ہے مسیح یسو میں ہونا جو مسیح یسو میں ہے وہی نیا مخلوق پرانی چیزیں سب جاتی رہیں وہ سب کچھ کو نیا بنا دیتا ہے مسیح میں ہونا میرے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے جو مسیح یسو میں ہے وہ راستباز ہے جو مسیح یسو میں ہے وہ پاک ہے جو مسیح یسو میں ہے وہ آزاد ہے اسے مخلصی کا تجربہ ہے کیونکہ مسیح میں مجھے اور آپ کو خدا بلاتا ہے اور ہر طرح کے حکم سے سزا سے مجھے اور آپ کو بری کرتا ہے ہمیں راستبازی کا خلط انعائد کرتا ہے نجات کے کپڑے بناتا ہے ہمارے نام کتاب حیات میں لکھتا ہے ہمیں اپنی میراز تھیراتا ہے ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھاتا ہے ہماری حیثیت کو بدلتا ہے اور ہمیں وہ درجہ اور مقام بخشتا ہے جسے میں اور آپ کبھی ڈیزرو نہیں کرتے یہ ہے مسیح میں ہونا میں اور آپ جب مسیح یسو میں ہے تو ہم اس روح زمین پر بیار و مددکار نہیں ہیں ہم اس روح ساتھ یہ وعدہ کیا میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تم اس دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں مسیح میں ہونا میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے مسیح میں ہونا میرے لئے اور آپ کے لئے ان تمام وعدوں میں شریک ہونا ہے جو اس نے کلیسیہ کے ساتھ کیے ہے اور میری اور آپ کی اکبت کو اس نے بنایا سوارا اور اسے روشن کیا ہے کیونکہ مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو تو پولوس رسول 29 آیت میں لکھتا ہے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسو میں ہو جب میں اور آپ اس بلاوے میں ہیں تو گویا ہم کس میں ہیں ہم مسیح میں ہیں تو جب خدا آسمان سے مجھ پر اور آپ پر نگاہ کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں کس میں دیکھتا ہے وہ ہمیں مسیح میں دیکھتا ہے بہن و بھائیوں ہماری سلامتی مسیح کے ساتھ ہے ہمارا تحفظ مسیح میں ہے ہماری بقا مسیح میں ہے ہمارا قیام مسیح میں ہے ہماری سرفرازی مسیح میں ہے ہماری کامیابی مسیح میں ہے میں اور آپ مسیح میں فتحہ سے بڑھ کر غلب آ پاتے ہیں یہ ہمارا سٹیٹس ہے کیونکہ ہم بیٹھا ہے اور اب دوبارہ آئے گا تاکہ میں اور آپ پھر سے اس کا استقبال کر سکیں اگر ہم اس دنیا میں مر بھی جائیں سو بھی جائیں تو بھی یاد رکھئے کہ پھر سے وہ قبریں کیا ہو جائیں گی ہمارے پاس ایک قوی امید ہے اس نے ہمیں نئی اور قوی اور زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے اس لیے یہ ہمارا مقام ہے یہ ہماری حیثیت ہے اور یہ بلاوے کی بلیسنگ ہے یہ بلاوے کا نتیجہ ہے اس کا ریزلٹ ہے پھر میں اور آپ بلاوے کی ان برکات میں شامل ہو جاتے ہیں